اسلام علیکم اس پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں علینا علیہ السلام اور سب سے پہلے جو ہم خبر ڈسکس کریں گے وہ ہے وزیراعظم خاکان عباسی کے حوالے سے خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ گیس کے کنیکشن اپنے حلقے میں بانٹ رہے ہیں وہ گیس کے کنیکشن اپنے حلقے میں تو بانٹ رہے ہیں لیکن بہت سے قواعد اور زوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ قواعد اور زوابط کیا ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم وہ ڈسکس کریں گے ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کیونکہ سب سے انپورنٹ چیز یہ ہے کہ کسی بھی کنیکشن کو لگانے کے لیے پچیس ہزار کی فیس آپ نے دینی ہے لیکن اگر آپ خاکان عباسی کے حلقے میں ہیں تو آپ کو پچیس ہزار کی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں پورے پاکستان کی بات کریں تو ہزاروں لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جو تین سال سے پانچ سال سے اور چھ سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنیکشن کا انتظار کر رہے ہیں گیس کے کنیکشن کا لیکن گیس کا کنیکشن جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور باقی کن قواعد اور زوابط کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے ہمارے ریپورٹر سوہیل اقبال بھٹی صاحب سے جی سوہیل صاحب مجھے بتائی کہ کن کن اداروں کو بائی پاس کیا گیا ہے جی لیدینیا علینا دیکھئے وزیراعظم شاہد کا کاناباسی نے اپنے دو مقصود مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے حلقے جو کہ مری کوہٹا اور کولا سیدہ پر مشتمل ہے وہاں پر نئے گیس کنیکشن سے متعلق پہلے سے رائج میرٹ پالیسی کی دھڑیوں بکھیر دی ہیں گیس نیٹورک بچھانا بلکل فیزیبل نہیں ہے اور وزیراعظم شاہد کا کاناباسی جب وہ بطور پیٹرولیو منسٹر کام کر رہے تھے ہمیشہ وہ اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی گیس پائپ لائن کا نیٹورک بہت زیادہ بچ چکا ہے یہ فیزیبل نہیں ہے اس کے اندر لاؤسز بہت زیادہ ہوتے اس کو مزید توسیر نہیں ہونی چاہیے لیکن ہی حران کون توج کے اوپر پہلے انہوں نے اپنے علاقے کے اندر ایل پی ڈی ائر مکس پلانٹ لگوانے کی منظوری حاصل کی ان کے دباؤ کے اوپر سوئی نوردن گیس کمپنی نے کروڑوں روپے مالیت کا ایل پی ڈی ائر مکس پلانٹ درامت کیا خریدہ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں چونکہ پاکستان کے اندر اب انہوں نے ایل این جی امپورٹ کرنے کی راہ ہموار کی ہوئی ہے اور وہ ایل این جی امپورٹ کا جو سلسلہ تھا جو کہ مخصوص سیکٹرز کے لیے ہونا تھا وہ گیس اب وہ گھلیلو سارفین کو ڈیورٹ کر رہے ہیں تو اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے نئے گیس پائپ لین نیٹورکس بچھائے اربو اپر مالیت کے اپنے حلقے کے اندر اور اس کے بعد جب یہ پائپ لین بش گئی تو آئندہ انتخابات سے کب لوگوں کو نئے کنیکشن حاصل کرنے کا ان کے لیے سامنے ایک چیلنجر پیش تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختون کا اور پنجاب بھر کے اندر ایک میرٹ پالیسی ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے حکم کی روشنی میں یہ تیار کی گئی جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں مختلف زونز کے لیے گھرے لگ کنیکشن کے حصول کے لیے نارمل فیز کے اوپر حاصل کرنے کے لیے سارفین کو تقریباً تین ماہ سے لے کے پنتالیس ماہ تک انتظار کرنا پڑا ہے اب ان کے گیس کنیکشن کے میٹر لگیں گے لیکن وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے حلقے کے اندر سوئی ناردن گیس کمپنی کے جانب سے جو تینوں علاقے ہیں جس میں مری کوہیٹر کلر سیدہ شامل ہے اس کے لیے کوئی میریٹ پالیسی نہیں ہے آپ ابھی درخواست دے جیے فوری طور کے پر سروے ہوگا ڈیمانڈ نوٹ جاری ہوگا اور آپ کو نیا گیس کنیکشن مل جائے گا جبکہ دوسری جانب کیونکہ آپ خاکان عباسی صاحب کے حلقے میں ہیں تو اس وجہ سے آرام سے کنیکشن لگ جائے گا لیکن سب سے انپونڈنٹ بات جو آپ نے کی ہے بھٹی صاحب وہ ہے انڈسٹریل یوز کی یہ ساری چیزیں تھی جو انہوں نے ڈائیورٹ کی ہیں گھرے لو سارفین کی طرف شاہد ستار صاحب موجود ہیں سابق انرجی پلاننگ کمیشن یہ سربرا رہ چکے ہیں ان سے اس حوال سے جانتے ہیں یہ جو خاکان عباسی صاحب اپنے حلقے میں گیس کنیکشن بانٹے پھر رہے ہیں اور بہت سے جو اصول ہیں قواعد و ضوابط ہیں ان کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے کیا بھنگا پرائم منسٹر پاکستان انہیں اس طرح کی حرکتیں کرنی چاہیے دیکھیں جی یہ گیس کنیکشن کس پیس پر کس بنیاد پر دی جا رہے ہیں اس وقت سارفین کو دو سو دھائی سو امن پی اپی آر ایل این جی دی جا رہی ہے گیس کمت میں اس کا جو ڈیفرنس ہے اس کی قیمت میں اور ڈومیسٹک گیس کے قیمت میں وہ بھی ایک بہت جو ہے انڈسٹریل سارفین کے اوپر اڈیشنل برڈن ہی جاری ہے انتخابات سے پہلے جو گیس کنیکشن پانٹنا اور بڑھانا گیس کی سسٹم کو بے تہاشا یہ تو اس وقت ملک قابل ہی نہیں کہ جی اس کو بڑھایا جائے فردر اور ایک پالسی ہے کہ آر ایل این جی جو ہے وہ گھریلو سارفین کو نہیں دی جائے گی تو پھر انہوں نے یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے اس طرح کر دیا اچھے سر ادارے ہوتے ہیں ایک میکنیزم ہوتا ہے جس کے تحت کام کیا جاتا ہے تو اس کا میں یہ سمجھوں یہ سارے ادارے جو ہیں انہیں بائی پاس کیا گیا ہے یا یہ پلٹیکل انفلنس ہے کیونکہ وہ اس ملک کے وزیر آزم ہے اور وہ جو چاہے جہتے چاہے ویسے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ڈیموکرسی نہیں ہے کوئی میکنیزم نہیں ہے جی یہ ایکچلی ٹی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ کیا ہے کہ اس کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ جی اس طریقے سے گیس کی قلت کو پورا کیا جائے اس پنٹر تاکہ یہاں سے الیکشنز نہیں دے جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ میکسیمم جو لوگ ہیں ان کو یہ مفت گیس پارٹ کی جائے جو گیس ہمارے دیگھٹ ہیں انڈسٹری کی اور جس کی وجہ سے ہم آگے کماتے ہوں پیسے اور وہ گیس تینکی جا رہی ہے جس طرح مفتائی ہوتی ہے حالا کہ یہ بلین او دولر کی اپورٹ کر رہے ہیں آرلنڈی اور آرلنڈی میسیج دے رہے ہیں تو مجھے مجھے بتائیے گا کہ اس حوالے سے باقی لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ پیسیس ہزار روپے آپ ہی معاف کر رہے ہیں آپ یعنی کہ قومی خزانے پہ آپ ایک بھار جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کر سکے اور پوچھ سکے کہ آپ اس ملک کے وزیراعظم ہیں کیا باقی سارے جو ملک کے لوگ ہیں وہ آپ کے عوام نہیں ہیں یا یہ تین چار جو ہلکے ہیں یا تین چار جو علاقے ہیں یہی لوگ آپ کے عوام ہیں جی بھٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف کسپن ہلکوں میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن باقی ملک میں دی ہو رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں پہ کنیشنز نہیں ایسنی ایکسپینشن کی جا رہی ہے نیٹورک دیمیسٹک نیٹورک میں جو کہ بلکل ایکنومک ہے انجسٹیفائیڈ ہے اور لیکن ہمارا کوئی ادارہ اس پہ سامنے نہ بھول سکتا ہے نہ اوگرہ نے نوٹس کیا اوگرہ کہا 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 کریں اوگرہ میں جب پروونس کی نمائندگی نہیں ہوگی تو اوگرہ کس طریقے سے وہ کرے گا کہنے کو تو وہ اٹانومس ہے اس حوالے سے ہم نے پرچھے دنوں دیکھا تھا کہ ایک ریکویسٹ بھی کی گئی تھی پروونس کی جانب سے کہ آپ اوگرہ میں پروونس کے لوگوں کو شامل کریں لیکن یہاں پہ جب ساری اپوائنمنٹ فیڈرل کی طرف سے ہوگی ستار صاحب تو پھر اوگرہ بھی تو وہ ہی کرے گا جو گورنمنٹ کہے گی اوگرہ میں پروونس کی جانب سے پڑھتا ہے کہ یہ اوگرہ ایک انڈیپننٹ سورٹی کے طرح ٹھیک ہے شاید صاحب مجھے آپ کے اواز ٹھیک سے سنائیں نہیں دے رہی ہے میرے خیال میں کچھ مسئلہ ہے آپ کے لائن میں میں واپس آؤں گی سوہیل بٹی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سوہیل صاحب کے جو باقی لوگ ہیں اوپوزیشن ہیں اس خبر کے بعد جب آپ نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا کیا ریاکشن آیا دیکھئے بھی اوپوزیشن کے لوگ اور اپنی بہت سی مسروفیات میں ایک المسروفیات بھی ان سے برحراز اس معاملے پر تو رابطہ نہیں ہوا لیکن ہم ان کا یقیناً اس عوامی اہمیت کے معاملے کے پر جہاں دیگر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے ان سے بات کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ فلور آف دہ ہاؤس جو کہ دیگر علاقوں کے ساتھ نائنصافی کی جاری ہے اس معاملے کو ٹیک اپ ہونا چاہیے اور پرائیمنسٹر آف پاکستان شاید خکانہ باستی صاحب کو ایک ہلکے سے نکل کر اے وہ وزیر پیٹرولیم نہیں ہیں بلکہ وہ پرائیمنسٹر آف پاکستان ہیں ان کو اس طریقے سے بہیو کرنا چاہیے کہ کسی لوگ دیگر علاقوں کے گیس آرفین کا حقوق متاثر نہ ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے ارجن فیس کنیکشن سے آپ نے ان کو استثناء دیا دیگر علاقوں کے لوگ جو ارجن فیس پچیس ہزار پر جمع کرواتے ہیں انہیں پچیس ہزار جمع کروانے سے پہلے درخواست دینا پڑتی ہے چھے ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے سحیل صاحب تو کتنے لوگ ابھی تک کنیکشن کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جب میں اپنے اردگید لوگوں سے جاننے کی میں نے آج کوشش کی تو ہزاروں لوگ مجھے ایسے نظر آئے جو اپنے کنیکشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں لیکن اب ان کا جو کنیکشن ہے وہ ابھی تک بہال نہیں کیے گئے یا ان کے کنیکشن کی منظوری نہیں دی گئی کچھ بتا سکتے ہیں آپ اس حوالے سے شاید اگر خاکان عباسی صاحب سن رہے ہیں تو ان کو بھی پتا چل جائے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لائن میں لگے میں ہیں انہوں نے پیسے بھی دے دی ہیں رشوتیں بھی دے دی ہیں اس کے باوجود بھی ان کے کنیکشن نہیں لگ رہے آپ بلکہ درست کریں ڈیلی ہمیں ایسے بیسوں شکایت محصول ہوتی ہیں اور آج کی اس خبر و پروگرام کے بعد بھی متعدد شکایت محصول ہوئی راویل پنڈی سے سیال کورٹ سے ملتان سے مزفرگڑ سے ایون اپٹا باز سے بھی ہمیں ایک شکایت محصول ہوئی کہ ہم نے کئی عرصے سے ہم نے درخواست دی ہوئی لیکن ہمارا گھر کے لیے گیس کنیکشن کے انسٹالیشن کے لیے کوئی سروے کرنے کو تیار نہیں ہے ایون کچھ ایسے لوگ جو چیریٹی کے لیے لنگر کا احتمام کرتے ہیں وہ ککنگ کے پرپس کے لیے انہوں نے درخواستیں دی پیسہ جمع کروائے ان کے میٹر بھی نہیں لگ رہے اور ذرائع نمی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ راوالپنڈی اور اسلامباد کے ریجن کے اندر جو عملہ ہے اس کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کا فوس پیروٹی کی اوپر آپ نے تمام کیسز ٹیک اپ کرنے ہیں بہت بہت شکریہ سہید صاحب آپ کا بھی اور شاہد صاحب آپ کا بھی مجھے اس پوری سٹوری سے بات سمجھ آئیے وہ یہ سمجھ آئیے کہ جب آپ وزیر آزم ہوتے ہیں تو پورے ملک کے وزیر آزم ہوتے ہیں نہ کہ ہلکے کے اور کچھ مقصود لوگوں کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں بلکہ آپ پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جسے کہ الیکشن یار بھی آ رہا ہے تو شاید اس حوالے سے ہی جو ووٹرز کو مزید ان کو یقین دہانی کرانے کے لیے یا ووٹرز کو جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا ہے وزیر آزم خاکان عباسی کی طرف سے اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ہمیں منتق نظر نہیں آتی ہے کیونکہ اگر آپ واقعی کنیکشنز کو لے کے سیریس ہوتے تو آپ کے پاس کتنا ٹائم تھا آپ کی پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ تھی ڈاکٹر آسیم کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر آسیم کو سندھ ایچی سی کا چیئرمن وہ کرر کر دیا گیا ہے لیکن اگر ڈاکٹر آسیم کی بات کی جائے تو ان کے اوپر اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسی اس وقت تک چل رہے ہیں اور سب سے انپورنٹ جو کیسے دنے جس کے دنے جس کی ہیرنگ بھی ہوئی تھی وہ پی ایم ڈی سی کا کیس تھا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں میڈیکل کالجز ہیں سوری ان کی انہوں نے بہت زیادہ مشروب گروہد کی ہے مشروب گروہد کس طریقے سے کی ہے کہ انہوں نے رشوت لے کے دو سو ملین کی رشوت لے کے بے پنہ میڈیکل کالجز بنائے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کی تعلیمی میار کیا ہے وہ کس کے اندر آتے ہیں کتنے ریجسٹر نہیں ہے کتنے ریجسٹر نہیں ہے کن کے پاس وی سی ہے بہت سے ایشوز جو ہیں اس حوالے سے پوچھا جا رہا ہے میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں اس وقت ہمارے اسے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں خورم صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں خورم صاحب یہ آج جو ہے سندھ ایچی سی کا چیئرمن لگا دیا جاتا ہے ڈاکٹر آسیم کو یہ وہی ڈاکٹر آسیم ہے جن کے اوپر نیب میں کیسز چل رہے ہیں چار سو ساٹھ ارب روپے کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایچی سی میں تھے جو حال یہ کر چکے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور چیف جسسٹر پاکستان نے ان کے بارے میں جو ریمارکس دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جی خورم صاحب اچھے دیکھیں ہم کیا کہیں گے میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے میں نے تو کہا نا کہ یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام اس ان حکومت کے لیے اب اب اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جس کے اوپر چار سو باسٹھ اشاریہ پانچ کے جو ہیں وہ عرب روپے کے جو ہیں کرپشن کی کیسز چل رہے ہیں اور الزامات ہیں ان کے اوپر اس کے علاوہ یہ وہ شخص ہیں جن کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے کراچی میں جب قتل و غارت ہوتی تھی تو جو دہشتگر زخمی ہوتے تھے ان کو یہ علاج فرام کرتے تھے اس کے علاوہ ان کیسز کے اندر ان کا اگری کلچر کا بھی ان کے اوپر کیس ہے گیس کی بھی ان کے اوپر کیسز ہیں جس کی وجہ سے 173.6 بلین روپیز کا پاکستان کی ایکانومی کو نقصان پہنچایا انہوں نے اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر سوپے سندھ کے اندر کیا تعلیم یافتہ لوگ ختم ہو گئے ہیں یہ تو ایڈوکیشنس بھی نہیں ہے میرے خال سے یہ کینیڈین سیٹیزن بھی ہیں تو کیا پورے پاکستان میں پورے سندھ میں ان کو کوئی شخص نہیں ملا کوئی آپ کو ریٹائر کوئی چانسلر نہیں ملا کوئی ایسا شخص ملا دیکھیں کہ ہماری توہین کی جاری ہے یہ کینی سی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تو مشاورت کی گئی ہوگی بورڈ بنا ہوگا اس بورڈ میں سٹیک ہولڈرز ہوں گے صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہی یہ اعلان جاری کیا گیا ہوگا یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہوگا کہ ڈاکٹر آسیم جو ہیں وہ سندھ ایچی سی کے چیئرمن بنیں گے کچھ ایک پروپر میکنیزم تو ہوگا نہیں دیکھیں ان کا جو میکنیزم ہے نا وہ یہ میکنیزم ہے کہ جتنا بڑا لڑلا ہوگا جتنا بڑا چمچا ہوگا جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا بڑا عوضہ دیا جائے گا آپ کو یاد ہو کہ جب یہ ڈاکٹر آسیم بھی سارے الزامات لگے تھے تو زرداری صاحب نے ان کو فوراں کراچی پیپلز پارٹی کا صدر بنا دیا تھا اور جو ان کا جو میار مجھے نظر آ رہا ہے میرٹ کا جو میار ہے وہ یہ میار ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہی میار رہا تو آنے والے دنوں میں یہ عزیر بلوچ کو جو ہے نا یہ چیف منسٹر بنا دیں گے صوبے سندھ کا اور اس کے ساتھ راہو انوار کو مقالی سے پکڑنے ایک بات بری کرا دیں گے اور پھر اس کو جنا سندھ کا ایجی بنا دیں گے یہ ان کا میار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صوبے سندھ کے ادار تباہی کی شکل نہ اسے دیکھی ہو اب پرائمری ایجیوکیشن بھی اب دیکھ لیں وہ بھی پورا تباہ ہو چکا ہے یہ وہ ادارہ ان کا ہے ایجیوکیشن کا جہاں پہ 98 فیصد سکولوں کے اندر جو ہے وہ لیبارٹریز نہیں ہیں 40 فیصد کے اندر پینے کا پانی نہیں ہے 60 فیصد لیڈیز جو ہیں واش رومز اویلیبل نہیں ہیں اور تقریباً 4577 سکول ان کے ایسے ہیں کہ جو بلڈنگیں خطر نہ کراتے دی گئے میں اس وقت بات کروں ہیئر ایجیوکیشن کے حوالے سے اس وقت آپ ہمارے ساتھی رہے گا ہمیں جوائن کی ہے ناصر حسین شاہ صاحب نے قانون ہے سندھ کے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا ان کا موقف آتا ہے سر یہ ایک جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ڈاکٹر آسیم کے حوالے سے ڈاکٹر آسیم کے اوپر آلڈی جو ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں نیپ میں بھی کیسیز ہیں اور اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے جس میں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں چیف جسٹس اس ملکے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے کرشوت لے کے پرائیویٹ کالجز کھولے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایک قدم اٹھایا جاتا ہے صرف کیا سوچ کے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ناصر صاحب کہ داکٹر آسیم صاحب کے اوپر کیسیز بھی ہیں اور ان پر تیشت کرتی کے کیس بھی بھنے تھے اور پھر ان کو نائنٹی ڈیز کے لیے ایک دفعہ رکھا گیا اس کے بعد دیگر لیکن کوئی بھی ایک تیشت کرتی کے کیس ان پر ثابت تھی ہوا اسی طرح جو دیگر ان کے سر کیسیز کو بھی ریپ اپ نہیں ہوئے ناصر صاحب ابھی تمہیں خیال میں بہت سے کیسیز جو ہیں وہ انبیسٹیگیشن میں ہیں جس طرح کی تیشت کرتی کے کیسیز سے تو یہ باہر ہی نہاں سے جس طرح وہ اس پر بنایا گیا ایک بہت بڑا ایشو آپ کی میڈیا پر کہ جی وہ تو کوئی بہت بڑے دہشت کرتے ہیں انہوں نے یہاں کے سب دہشت کرتے ہیں انہوں نے یہاں کے سب دہشت کرتے ہیں کا علاج کر دیا پیرو نے ملک والوں کا بھی کر دیا تو اس پر تو کوئی ثابت نہیں ہو سکا اسی طرح دیگر جو ریفرنس ہیں وہ بھی اسی مفروضے پر ایک بنیاد پر ہیں ابھی تک ان کو سزا نہیں آئی اور اس کے بعد وہ جب زمانت سے باہر آئے ہیں پیرو نے ملک بھی گئے ہیں وہاں سے بھی مہتر گوار واپس آکے انہوں نے فیس کیا ہے اپنے ٹرائل کو صرف ہم سب لوگ جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں چیف جسس آف پاکستان اگر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ دو سو ملین لے کر پرائیویٹ کالج کھولتے ہیں میڈیکل پرائیویٹ کالج کھولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی بنیاد پر چیف جسس آف پاکستان یہ بات کر رہے ہوں گے جی ناشی صاحب چیف جسس آف کے لیے بہت عزت ہو اعترام ہے مجھے نہیں علم کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی نہیں ہے یہ پی ایم ڈی سی کا کیس ہے اور دو تین دن پہلے اس کی ہیرنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ بات پوچھی گئی ہے اگر اس طرح کی بات ہوگی کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی لیکن پہلے بھی اگر جس طرح پہلے والی دہشتگردی کے کیس بنے ہیں سٹی کے ریفرنسز ہے اگر یہ بھی اسی طرح کی بات نکل آئی سیر جس میں کھوئی حقیقت نہ ہوئی تو پھر اس میں ایک داکٹر آسین کا کیا کسوٹ اور وہ بکٹے بھی اور پھر بات میں بھی اس کو اس کی کردار کشی کی جائے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اچھا ناشی صاحب آپ نے اس اس پر غور کیا ہوگا کہ آج ایک پروٹیسٹ کیا گیا ہے فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسوسییشن کی جانب سے یہ جو پروٹیسٹ کیا گیا ہے سر یہ پروٹیسٹ کیوں کیا گیا ہے آپ کچھ وجہ بتا سکتے ہیں اس حوالے سے مجھے اس پروٹیسٹ کا علم نہیں ہے میں بھی ان سے کوئی بچوات ہوں اچھا خورم صاحب آپ بتائیے گا آج ایک پروٹیسٹ ہوا ہے جس کا میں نے سوال کیا ہے ناصر صاحب سے بھی میں آپ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں جو یونیورسٹی کے ساتذہ ہیں اپنے ایچ ایسی سندھ کا چیئرمن لگا دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے سر آپ کی نظر سے درور گزرا ہوگا اگر ناصر صاحب کی نظر سے دنے گزرا کسی اور کام میں مصروف ہوں گے شاید جی خورم صاحب دیکھیں جی ان کا بس سلے گا تو یہ تو ازہر بلوش کو بھی جنہیں ایچ ایسی کا چیئرمن بنا دیں گے اس کے بھی خلاف تحقیقات چل رہی ہے ابھی تک کوئی ایسی خاص چیز میں قدرہ ثابت تو نہیں ہوئی ہے ایک میار ہوتا ہے کسی میار کے تحت آپ کام کرتے ہیں کوئی خلاقیات ہوتی ہے ایک شخص ہے ساڑھے چار سو عرب روپے کی اس کے بعد تحقیقات چل رہی ہے ملک کا پیسہ کہتے ہیں کہ لوٹا ہے ٹیکس پیرز کا پیسہ لوٹا ہے کینیڈین شاید سیٹیزن بھی ہے تو کوئی ایک میار ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایڈوکیشنس موجود نہیں ہے میں نے آپ سے کہا نہ کہ سوبے سندھ کے اندر کوئی ادارہ ایسا بچا نہیں جس کو جو ہے سوبے سندھ کی حکومت نے پیپلز پارٹی نے ختم نہ کیا ہو تعلیم کا جو حال ہے وہ تو ہم بہت اچھی درہا جانتے ہیں لیکن دیکھیں یہ جو اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں یہ احتجاج پاکستان تحریکی انصاف بھی کرنے جاری ہے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جتنی بھی کالیجز ہیں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں انجیوز ہو گئے یہ سوشل سرکل سے بھی احتجاج ہوں گے وہ احتجاج آپ کو نظر نہیں آرہا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر احتجاج ہو رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے صافیوں نے اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی احتجاج بہت زیادہ ہوا ہے بہت بہت شکریہ خورم شیر زمان صاحب آپ کا بھی اور ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بھی لیکن حیرت کی بات ہے جو ناصر صاحب نے مجھے کومنٹ کیا ہے میرے سوال کا جو جواب دیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسادزہ جو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اسادزہ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بڑے سیکشن کو ایک بڑی کمیونٹی کو مس کر رہے ہیں فیلحال ناظرین وقت کو ایک چھوڑ سی بریکہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید سٹوریز کو بھی شامل کریں گے stay with us ویلکم بیک ناظرین کے دور پھر آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں اور کچھ بات کریں گے کراچی کے حوالے سے جو پانی ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے لیکن کراچی میں اس وقت جس طرح کا پانی عوام کو دیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف بیماریاں پھیلا رہا ہے ایک پیشے دنے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بیس ہزار کے قریب جو بچے ہیں ہر سال گندہ پانی پینے کی وجہ سے اپنی جانتے جاتے ہیں اور جو ان کو بیماریاں لگی ہوتی ہیں وہ ٹریٹیبل بیماریاں ہوتی ہیں ٹریٹیبل ڈیز ہوتی ہیں ایسی بیماریاں جن کا علاج ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک 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 وارٹر کمیشن بنایا گیا تھا اور اس وارٹر کمیشن نے کچھ جو باتیں ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں وہ حقائق کیا ہے اس حوالے سے کچھ ہم اس ٹاپک میں جانیں گے بلال احمد ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائیے گا بتایا یہ گیا ہے وارٹر کمیشن میں کہ جو ٹھیکے پر چل رہی ہے اس وقت سارے کے ساری جو کراچی کی انتظامیاں ہیں تھوڑا اس حوال سے بتائیے گا اور کراچی کے لوگوں کو صاف پانی کیوں نہیں مل رہا جی دیکھئے آج بھی سپریم کورٹ کے سابق جسرس امیر حانی مسلم کے سربراہی میں وارٹر کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس موقع پر ایم ڈی وارٹر بورڈ ہاشم رضا زیدی سمیت دیگر جو عالی حکام سندھ حکومت کے ہیں وہ پیش ہوئے پیش ہوئے تاہم اس مرتبہ بھی جو ایم ڈی وارٹر بورڈ ہیں ہاشم رضا زیدی ان کی جانب سے ورک پلان کے لیے مولت طلب کی گئی جس پر جو کمیشن کے سربراہ ہیں انہوں نے سخت اظہارہ برمی کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو صاف پانی نہیں مل رہا اور آپ ٹائم پر ٹائم لیتے جا رہے ہیں وارٹر کمیشن سے اور عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا آج ایک اور دلچسپ صورتیال یہ بھی تھی کہ پچھلی ہیرنگ پر تو صرف سیکٹری جو موجود تھے اس موقع پر اوروں نے اپنے مہتنے کے اندر جو مولے والی جو پیش رکھی اس حوالے سے ارشد صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی بلدیات کو آپ ریپرزنٹ کر رہے ہیں ڈپٹی میئر ہیں آپ آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں آپ کو کیسے نیند آتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو بچے ہیں جو معصوم بچے ہیں وہ گندہ پانی پی رہے ہیں اور ہر سال بیس ہزار کے قریب جو بچے ہیں وہ اپنی جان سے جا رہے ہیں جی ارشد صاحب بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس دردونٹ کے اس پر یہ بچہ آلہ فیگر آپ کا کام ہے ایٹیز مور گن 50,000 جی ایوریج روزانہ جو ہے وہ تقریباً ایک سو چالی سے ایک سو پچاس کے فرید اور یہ صرف پانی کی بیماریوں کی وجہ سے دوسرے میں آپ کے یہ بتاؤں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ واتر کمیشن جو کام کر رہا ہے لیکن واتر کمیشن جو کام کر رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی یہ پلان سامنے نہیں آیا ہے کیا آپ کے سری سے ساف سکرا پانی جو ہے وہ اپنی عوام کو پلائیں گے کیا آپ کون سے ٹریٹمنٹ پلانٹ کو سر وات لوگوں نے آپ کو دیئے ہیں یا واتر کمیشن کو دیئے ہیں سر یہ تو آپ اپنے کندے سے اتار کے رسپونسیبیلٹی واتر کمیشن پر جال رہے ہیں یا واتر کمیشن کے جورسدکشن ہے اس حوالے سے اکشا تو پھر میں آپ کو اس بات بتاؤں گو واتر بوڈ جو ہے اس کے اندر میں ہے اور پانی کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس جو ہے اس کے لئے جو فائنسز کی ایویلیبیلٹی ہے جیسے کی فور آپ کے سامنے آ رہا ہے کی فور کی جو لائنس کی لیں گے that is the responsibility of federal government and the provincial government ٹھیک ہے تو یہ چیز تو پہلے clear کر دیں جو یہ اگزم سے جاتی ہے اوپر سے کہ بھئی جو ہے بلیاتی اداروں نے کچھ نہیں ہے تو بلیاتی اداروں کے اختیار میں واتر بورڈ اس وقت نہیں ہے اور پانی کے ایشوز ہیں تقریباً دس سال سے ایڈر کیے ہیں دس سال پہلے کے فور شر ہو جانا چاہیے تو آج اس کی کوئب بڑھ چکی ہے ایون اپارٹ فرم دیکھیں واتر بورڈ نے ہی جو ان کے آج فلٹریشن پلانٹ کہلے ہیں یا جو ان کے کلیننگ پلانٹ ہیں آج ان کے ہی اندر میں آتے ہیں اور انہی نے ان کو جو ہے وہ اپگریڈ تائم تائم کرنا تھا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اشتر صاحب آپ کی بات سے سمجھ جائیے کہ بلدیاتی نمائندے ان کے پاس یہ اختیار دیں ہیں کہ وہ عوام کو جو ہے وہ صاف پانی فی الحال دے سکیں یا واتر کے حوالے سے یا واتر بورڈ کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ پالیسی بتا سکیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب صاحب جو کہ پرنشنر ہیں شہاب صاحب آپ اس حوالے سے بتائیے گا آخر ہم نے کس سے سوال کرنا ہے صاف پانی کا دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پچھلے تیس چاریس سال سے کراچی میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سب نے کراچی کا بیڑا غرب کیا ہے کراچی میں تینوں جو ٹیس منٹ پلانٹس ہیں اس وقت سمندر میں تقریباً پچاس کروڑ گیلن انکریٹیڈ پانی جو ہے ایفلوینٹ جس میں انڈسٹریل مونسپل اور ہسپیٹل ایفلوینٹس چامل ہیں پچاس کروڑ گیلن ڈیلی سمندر میں گر رہا ہے اور اس کے باوجود تین جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ کراچی کے وہ تینوں ٹریٹمنٹ پلانٹس بند پڑے ہیں پچھلے پچیس تیس سال سے حالانکہ ان تینوں ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ چھے سو ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تنکھائیں بھی لے رہے ہیں کوٹڑی میں ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا تھا کمبائن ٹریٹمنٹ پلانٹس تھا وہ انڈسٹریل ویسٹ کا وہ ابھی کمیشن نے کھلوایا ہے وہ جن دن کلا تھا اسی دن بند ہو گیا تھا اس کے علاوہ کراچی میں جتنے بھی فلٹر پلانٹس ہیں وہ ابھی بھی کراچی کے عوام کو پانی ساف نہیں دے رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو سو ملین گیلن انک فلٹر پانی جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے فلٹر پانی کے ساتھ جس کی وجہ سے پورے کراچی میں جو پانی آتا ہے وہ آلودہ پانی آتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا تھا چلوں کہ ٹی پی ٹو جو ہے جو محمود آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ اس پہ جو امینٹی پلانٹ تھا اللیگلی وہ لیز کر دیا گیا ہزاروں کی تعداد میں لگوں کو ایک سو امتیس اکڑ کی دگا پچاس اکڑ پہ لیز کر دیا گیا پچاس اکڑ پہ لیز کر دیا گیا پچاس اکڑ پہ قبضہ چلی نہیں سکتا دیکھیں اس کے علاوہ کراچی میں یہ بہت درست بات ہے کہ پانی شل گورنمنٹ کا کوئی اس وقت بھی کوئی کمستان نظر نہیں آرہا جو بھی تھوڑی بہت مومنٹ ہو رہی ہے وہ شپرین کورٹ کے ڈرس کی ایڈاس ہو رہی ہے میں آپ سے کوئی سوال کرنا ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ رہے گا میں چاہوں کہ پلے ارشیر صاحب سے سوال کروں کیونکہ ارشیر صاحب نے کہا ہے کہ بلدیاتی نمائندہ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے سیر اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ اپنی ڈسٹر کے ساملی سے استیفہ کیوں نہیں دے دیتے ہیں دیکھیں آپ تھوڑا سا بات استیفہ کی ہے بلکل سب کو استیفہ دے دینے چاہیے جب استیارات نہیں ہیں تو استیفہ دے دینے چاہیے لیکن یہاں ایشو صرف پانی نہیں ہیں پانی کے علاوہ بھی درہوار ایشو ہیں جنکوں کے ایڈریس کیا جاتا سکتا ہے لیکن میں میں ابھی اس بحیث میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ آپ کا ایشو اس وقت پانی ہے اور آپ پانی پر ڈسکس کریں ڈسکس کریں ڈال ڈیو رسپیکٹ ٹو غوستو صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی انفرمیشن جو ہے وہ کریکٹ ہے اور سپریم کورٹ کو بھی میڈ ڈائٹ کیا جاتا ہے جو کھوٹری کے جسے یہ پلانٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کھوٹری کا پلانٹ ابھی سپریم کورٹ کے آرڈر پر چلا ایسا نہیں ہے کھوٹری کا ڈسکر ابھی پچی سال سے چل رہے تھے کام کر رہے تھے تو پھر یہ تھوڑا یہ سوالسہ ہمیں اگا کہ آپ کی دولوں باتوں میں تھوڑا فرق ہے اور آپ کو لگتا ہے کراچی ایتنا بڑا شہر ہے اس کے لئے چار یا پانچ ٹریٹمنٹ پلانٹس کافی ہیں سناتے ہیں آپ سنتے رہی ہیں بات یہاں پہ ہو رہی ہے پانی کی دیکھیں یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے نا یہ وہ پلانٹ ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک سی ویج کو نوٹ انڈسٹریل سی ویج یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کراچی کے ڈومیسٹک سی ویج کو ٹریٹ کر کے سمندر میں پیٹنا یہ ایک بلکل الگ سبجیکٹ ہے بات یہاں ہو رہی ہے کہ کراچی کو پینے کا پانی ملنے کی بات ہو رہی ہے اور کراچی کو پینے کا ساف پانی ملنے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ یہ جو بات کر رہی ہیں ٹی پی ٹو کی ٹی پی ون جو ہے وہ سو اکڑ گڑر بغیچے پہ لیکن ایکچول پلانٹ جو ہے وہ اس کی ریکوائیمنٹ گیارہ اکڑ ہے اور وہ گیارہ اکڑ پہ ہے وہاں کئی فارنرز میں نے بھی وزیٹ کروا ہے یونیٹڈ نیشن کو بھی میں نے وزیٹ کروایا ہے دوسری فارن کمپنیز بھی وہاں وزیٹ کر کے بھی جی شہاب صاحب جسی طرح ٹی پی ٹو کی بھی جو ریکوائیمنٹ ہے پلانٹ کو آپریٹ کرنے کی وہ وہی گیارہ بارہ اکڑ پہ جس پر کانٹ لگا ہوا ہے اسی پہ پلانٹ نے آپریشنل ہونا چاہیئے تھا یہ سارے پلانٹ ابھی بند ہوئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں ٹی پی ٹو سات سال پہلے بند ہوئا ہے ٹی پی ون اور ٹی پی ون کو مینٹیننس کے لیے انہوں نے بند کیا آج تک نہیں کھولا تو یہ دومیسٹک سیویٹ کے ہیں اب اصل سبجیکٹ آپ کا جو ہے وہ ہے پینے کا پانی تو پینے کا پانی کے لیے آپ کے پاس دھابی جی پہ جو فلٹر پلانٹ ہے اس کی اپگرڈیشن اس کے بعد جو نیا پانی جتنا ایڈ آن ہوتا جا رہا ہے جس طریق اسے کے فور کا ہوگا ابھی سے اگر انہوں نے ٹیٹمنٹ پلانٹ کی پراپل جو پانی آ رہا ہے انٹیک والے پانی کو ٹیٹ کر کر پراپلی ٹیٹمنٹ جو اس کا ہونا چاہیے وہ کر کے اگر سپلائی نہیں کریں گے تو پھر یہی کا یہی حال رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی پرانی سیویج لائنیں ہیں ان کو ریپیئر کیا جائے پانی کی جو سپلائی لائنیں ان کو ریپیئر کیا جائے ریپیئر کیا ان کی نئی لیاؤڈ ہونی چاہیے تو آپ کو فنڈز نہیں جاری ہوتے ہیں بلدیا کو تو فنڈز جاری کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے علاقے میں اس کے کسے کام کر سکے بلدیا کو جو سال بھر میں فنڈز آلوڈ ہوتے ہیں ایٹس میٹر آف کے فور پچیز ارب روپے کا یہ ایکنکس سے اپروو ہوتے ہیں یہ پروڈیکٹ یہ پروڈیکٹ فیڈرل کیبینٹ اپروو کرتی ہے یہ کراچی کا بلدیاتی ادارہ نہیں کر سکتا یہ کراچی یہ ایون سین گورنمنٹ کو بھی اس کسیل کے پچیز اور پچاس ارب روپے کے پروڈیکٹ کے لیے پیزل گورنمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے جی شہاب صاحب میں چاہوں گے میں شہاب صاحب کو موقف لیلو میں نے آپ کو کافی ٹائم دے دیا شہاب صاحب میں آپ کی طرف آنگی مجھے یہ بتائے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے جتنے بھی پروڈیکٹ ہیں جو اپروو ہل ہوگی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی اور پھر جا کے جو ہے پروڈینس اس کے اوپر عمل درامت کرے گا آپ کا ہی سوالے سے کیا کہنا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ورا صاحب دیو رسپیکٹ ورا صاحب ہمارے الیکٹرڈ کراچی کی ڈپورٹی میر ہیں میں گزارش کروں کہ نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری کی ایک ہیومن رائیٹ کی پیٹیشن ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری میں بھی کراچی میں کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ دام نہیں کر رہا تھا نمبر ون نمبر ٹو جو کوٹڑی کا ہے آئی سٹینڈ بائی مائی سٹیٹ بینٹ جس دن بنا تھا اس کے بات آپ بشک چیک کر لیں اگر ایک بھی رپورٹ اس کی صحیح آئے تو جو سزا آپ کو دینی ہے ہم نے جا کے بھی وہ کھلویا ہے میرے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہیں سر میں آپ کو میں انٹرپلی میرے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہیں نہیں آپ let him complete now آشہ ساب بی بی ہم جب گئے تھے 2016 میں تو ہم نے کہا لی بھی یہ کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اور اس وقت حالت یہ تھی کہ بیٹھے پر بندے کوئی نہ کوئی وہاں پہ کوئی لاب تھی نہ کوئی چلانے والے سے کوئی کانٹریکٹر کا بندہ بیٹھا ہوا تھا anyway اب کراچی کے صورتحال سے ہے میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ کراچی میں مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے مسئلہ ہے کراچی کو توجہ دینے کا کراچی میں اگر یہ چھے کے چھے فلٹر پلانٹس چلنا شروع ہو جائیں تو تقریباً چار سو اسی میلین گیلن ہم آج بھی فلٹر کر سکتے ہیں لیکن چیکے کوئی توجہ ہی نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ کم سی کے جتنے بھی نالے ہیں یہ بڑے بڑے نیاری کا یہ سارے نالے جو ہیں ان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے یہ کم سی کے اندر آنے ہیں اچھا شہاب سب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں فیڈرل کا کتنا عمل دخل ہے کیونکہ بار بات بات کی جار یہ فیڈرل گورممنٹ کی تو 18 امنٹ کے بعد تو بہت سے چیزیں پروونس کے اندر آنے آئی تھیں دیکھیں یہ جو K4 کا منطوبہ ہے یہ بھی ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ اس وقت جو ہے جاکہ 40 50 بلین پر پہنچ گیا ہے جو پہلے چاہ چودہ پندرہ بلین تھا کیونکہ ڈیلے ہو گیا اب وہ بھی ہم نے وہ بھی ہم نے ابھی شروع کروایا ہے لڑ لڑ کے لٹھلی فیڈرل گورممنٹ کے ہم نے سیکیٹری کو بلا بلا کے کمیشن نے میر صاحب دکھتا ہے میر صاحب خود بھی آئیتا ان کو بھی پتا ہے اب ہم نے مشروع کروایا ہے فیڈرل گورممنٹ سے ہم نے شروع کروایا ہے کمیشن نے شروع کروایا ہے اور بارہ عرب روپیات پتنی قیدہ عرب روپیات ریلیف بھی ہو گئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ توجہہ اگر دیں گے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی میں آپ صرف موجودہ انفرائیسٹرکچر کو اگر آپ ریوائیو کریں ریہیبلیٹیٹ کریں تو سیونٹی پرسین مسئلہ آپ کا حل ہو جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام نہ کسی وکیل کا ہے نہ یہ کام سپریم کورٹ کا ہے یہ کام ہے گورنمنٹ کا جا جو الیکٹر ریپرزنٹیٹیف ہیں اس نے ہنپیوم بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے اور ظاہر ہے ہم بھی ہیں ہم بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم بھی رہتے ہیں ہم بھی کراچی کے شہری مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی اونورشپ کا اسیو ہے اونورشپ کوئی نہیں لیتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور باقی مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گی کہ اپنی دوسری آخری ہے اس کو میں پروگرام میں شامل کروں کچھ بات کریں گے ہم سپورٹس کے حوالے سے سپورٹ فکسنگ کے کیس کے حوالے سے بات کریں گے خالد رتیف پر پانچ سال کی پابندی لگائے گئی تھی لاسٹ ہیئر اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر جرمانہ کیا گیا تھا دس لاکھ انہوں نے اپیل کی تھی اور اپیل کے بعد جو دس لاکھ کا جرمانہ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کچھ اس حوالے سے جانیں گے ہمارے رپورٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق ان سے جانتے ہیں کہ اس حوال سے مزید کیا اپ ڈیٹ ہے جی احتشام بتائیے گا آج جو تھا وہ ایڈیوڈی کریٹر پی سی بی کے سامنے کیس چل رہا تھا خالد رتیف کا تو آپ کو بتا ہے خالد رتیف نے اپنے جو سزا دی گئی تھی چیبریٹر کی جانت سے اس کے خلاف اپیل جائے کا رکھی تھی تو یہ کیس چلترہ تو آج شارٹ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق جسر صاحب نے خالد رتیف کا جو جرمانہ تھا دفت آکر وہ تو ماف کر دیا ہے اور پانچ سال کی بابندی ہے وہ برگار کی ہے اور اس کا آرگومنٹ یہ سامنے آیا ہے کہ چونکہ ان کا کیریر جو ختم ہونے جا رہا ہے اور ان کو جو مشکل پیش آئے گی پیمنٹ کرنے میں اس لیے ان کا یہ باپ کر دے گا لیکن چونکہ چارجی جو تھے وہ ثابت ہوئے تھے ان کو سزا ہوئی تھی اس لیے ان کی جو پابندی ہے پانچ سال وہ تو برگار کی ہے اچھے خالد رتیف صاحب سے گر آپ کی بات ہوئی ہے تشام صاحب تو ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے وہ دوبارہ ری اپیل کر سکتے ہیں کیا ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے اپنی پابندی کے حوالے سے بلکل جو خالد رتیف کے وکیل ہیں بہتر آلم بیریسٹر ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑے مایوس ہوئے ہیں چونکہ ان کے موقع کے خلاف کوئی ایسا تھوست ثبوت نہ پہلے تھا نہ اب ایسا کوئی سامنے آیا تو جو ایڈیوٹیٹیٹر کا فیصلہ ہے اس کے خلاف بھی وہ اب ہائی کورٹ میں جائیں گے اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ میں گئے تھے لیکن ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو پہلے پروسس آپ کا جو پہلے پر واقعے تھا اس کے بعد جائیں گے پھر اس کے بعد آپ دوسری کوٹ میں جائیں پہلے پروسس پہ مکمل ہوگا چونکہ ان کا پہلے دن سے یہ کہنا تھا کہ اگر سداہ ختم نہیں ہوگی تو وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو اب ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ وہ جلد ہی اس کے خلاف جب اس کا تفصیلی فائزہ مل جائے گا تو کپی لینے کے بعد وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں کہ اس کے خلاف اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے اسی حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھی جب یہ کیس جو تھا وہ زیر سمات تھا ٹرائبونل میں تو خالد لطیف کی طرف سے ایک موقع اختیار کیا جا رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ٹرائبونل پر شاید اتمنان نہیں ہیں یا مطمئن نہیں ہیں اس حوالے سے آپ بتائیے گا تھوڑا کچھ اگر آپ آگاہ کر سکیں تو نہیں یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پہلے ٹرائبونل تھا ٹرائبونل نے ان کا کیس پورا سنا نہیں تھا چونکہ ان کے جو وقیل ہم کے خیال میں جو ٹرائبونل ہے وہ غیر قانونی تھا اور پاکسنان کرکٹ بورڈ کو یہ حق کا اصل نہیں تھا کہ وہ ٹرائبونل جب بنا سکیں سارے کو سزا دے سکیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ماضی میں ایک پریزیڈنس ہے کہ کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ کورٹ کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا مجال نہیں ہے تو اس سٹانس پہ وہ کھڑے ہوئے تھے لیکن یہ ان کا سٹانس مانا نہیں گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ جو ٹرائبونل ہے یہ کسی بھی ادارہ کا انٹرنل ٹرائبونل ہے یہ کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہے یہی وجہ کہ جو ہے وہ پی سی بھی کا سارا سٹار تھا اور پی سی بھی ان کو ہائر کیا تھا جنہوں نے سزا دی تھی اب چونکہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹل سزا ان کی جو دونوں ملاحل سے مکمل ہو گئے اب وہ عدالت میں جائیں گا پھر عدالتی کاروائی شریع ہوگی جہاں پہ پی سی بھی جائے اس کو ڈیفینڈ کرے گا جو پی سی بھی کے وقلاء ہیں اور ان کے جو وکیلوں کے ذارسی بات ہے وہ خالد دیب کے وہ اپنا کیس پرید کریں گے تو اب عدالتی کاروائی شریع ہوگی اب جو انٹر ڈپارٹمنٹل ان کی چالی تھی محمدت وہ ختم ہو گئے اچھا احتشام ہمیں یہ بتائے گا تاہیات پابندی کے حوالے سے جو ایک کومنٹ سامنے آتے ہیں یا ایک بیانیاں بنایا جاتا ہے اس حوالے سے باقی کھلاڑیوں کا کیا کہنا ہے بہت سے کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کم عمری میں ہوتے ہیں لیکن انہیں تاہیات پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر خالد دیتیف صاحب کی بھی بات کی جائے تو ان کی اومر 32 سال ہے کریئر کے حوالے سے بگر ان پر اب تاہیات پابندی لگ جاتی ہیں یا پانچ سال کی بھی ان پر پابندی جو لگ چکی ہوئی ہے لگ گئی ہے اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ اپنے کریئر میں آ جائیں گے پانچ سال کے بعد بلکل یہ بات بسکس ہوئی ہے دوران اور یہی کہنا تھا وکلا کا جو پانچ سال ہے یہ سدا اس لیے کم سے کم دی گئے کہ ان کا جو کہہ رہا ہو تو آلیڈی اسٹام پہ تھا اور پانچ سال کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانچ سال کے بعد ان کی اومر اتنی ہے کہ وہ کریٹ کھیلنے کے کامل لے لیں گے تو یہ کریٹ وائز ان کی تاہیات پابندی ہی کہہ سکتے ہیں یہ بات بلکل یہ وکرا نے بھی کہی اور جیج سال نے بھی یہ آرگو سے بھی کیا تھا یقینی دور پر جب کریٹر جو ہے ان کی چونکہ وہ کلیم کر دیں کہ ان کا جو کچن ہے وہ کھانا پینے جو ہے وہ کریٹ سے چلتا ہے تو کریٹ تاہیات پابندی کافی زارمانہ فضایا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ احتشام آپ کا ہمیں اپنا وقت دے ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجادت دیجئے اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ